ساری زندگی کی حمد جمع کر کے وہ اس وقت اپنی ماں کے روم کے باہر کھڑی تھی دل زور سے دھڑک رہا تھا ڈانگیں کانپ رہی تھی مسلسل آتے گھنٹے سے یہی کھڑے کھڑے وہ دلی یہ دل میں لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اپنی ماں کے ریاکشن کا سوچ کر سارے لفظ غیب ہو جاتے تھے کون ہے باہر جب اندر سے مریم خان کی سنجیدہ آواز ہوگری تو وہ پورے جی جان سے کانپ اٹھی تھی بلاخر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اندر داخل ہوئی وفاؤ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مریم خان کو حیرت تو ضرور ہوئی کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اسے سخت بھی سناتی مگر آج وہ بہت خوش تھی شاید اسی وجہ سے اس کی بکشش ہو گئی تھی اپنی ماں کی اس نرم رویے سے اسے کچھ دھارس ملی کیا بات ہے بھلے انہوں نے وفا کے یہاں آنے پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا تھا مگر ان کا سخت بے لچک لہجہ ابھی بھی قائم تھا ماں وہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ ڈرتے ڈرتے آدھی بعد درمیان میں چھوڑ کر وہ اپنی ماں کے تاثرات کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اس کی شاید بات کے درمیان میں ہی رک جانے والے عمل کے باعث نرم سے سخت ہونا شروع ہو گئے تھے جلدی بولو میرے پاس وقت نہیں ہے وہ بیزار سے لہجے میں گویا ہوئی وفا نے بھی ہلک تر کر کے خود میں دوبارہ بولنے کی حمد مٹی ماں میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی التمش رائزادے سے نہیں کروائیں بلکہ ابھی اس کے موں سے باقی کے الفاظ نکلنا باقی تھے اس سے پہلی مریم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ پانچوں انگلیاں کی چھاپ اس کے نازک سے گال پر چھوڑ گیا بھجزاد اس دن کے لئے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم میرے سامنے یوں انکار کر سکو وہ غصے کا شدت سے وفا پر دھاری تھی تو وہ ایک یک دم سہم کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی آنکھوں سے آنسور افتار سے بہنے لگے میری بات تو سنیے ماں میری زندگی پر میرا بھی تو تھوڑا سا حق ہے روتے روتے نہ جانے اس میں اتنی بات بولنے کی حمد کہاں سے آگئی تھی مگر مریم کے دوسرے زناٹے دار تھپڑ نے اسے زمین بوس کرنے کے ساتھ ساتھ ساری جمع حمد بھی چھین لی تھی تمہاری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر حق ہے تو وہ صرف میرا کیونکہ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے جلدی تمہاری شادی التمش رائزادے سے ہوگی اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں اب اپنا منہو سیرہ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ دوبارہ دھاڑی تو وفا روتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کیا ہوا کیا بولا تمہاری ماں نے دوسری طرف سے بے چین آواز ابری مگر وفا میں کچھ بھی بتانے کی حمد کہاں بچی تھی جب سے مریم کے کمرے سے آئی تھی اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا فور گھوٹ سے ایک وفا رونا بند کرو وہ مجھے ساری بات بتاؤ سامنے مجود انسان جھنجھلایا تو اس کے رونے میں مزید تیزی آگئی کچھ نہیں ہوا ماں نہیں مانی وہ میری شادی التمش سے کروا کر دھملے گی روتے روتے اس نے مریم کا فیصلہ اس کے گوشت زار کیا سامنے والے کے ارمانوں پر جیسے غوث پڑ گئی میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ ہماری اس محبت کا انجام بہت برا ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ التمش بھائی تمہارے لئے رشتہ بھیج کر ہماری اس کہانی کو یہیں ختم کر دیں گے وہ حد درجہ افسوس سے گویا ہوا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا وفاق کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی مگر وہ ایک بار پھر سے اسے پوچھ کے دل کو تسلی دینا چاہتی تھی بد قسمتی سے نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا التمش بھائی کی خواہش کے آگے کوئی اپنے خواہش نہیں رکھ سکتا اگر میں ایسا کر بھی دوں تو تمہاری ماں کو تو تم جانتی ہو سامنے مجود انسان بھی اس وقت شاید بے بسی کی اندہا پر تھا اس کے لہجے میں بھی گہرہ دکھ بول رہا تھا اللہ حافظ وفا میں تمہارے لئے خوشی کی دعا کروں گا حالانکہ میں جانتا ہوں التمش بھائی جیسے مگرور انسان کے ساتھ رہنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہیں ہے لیکن میں پھر بھی تمہارے لئے خوشی کی دعا کروں گا اور ہاں آخر میں ایک اور بات تم چاہے جہاں بھی رو جس حالت میں بھی رو میں تم سے پیار کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا زندگی میں کبھی اگر قسمت میں دوبارہ ملنے کا موقع دے گی تو میں کبھی بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا سامنے موجود انسان کا گلو گیس لہجہ وہ باتیں اسے مزید رونے پر مجبور کر گئی اینہ کچھ بولے کال کاٹ کر اندھے مو بیٹ پر گر کر تکیہ میں مو چھپائے پھر سے رونے کا شغل فرمانے لگی دن تیزی سے گزر رہے تھے مریم نے اس کا کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا ہر وقت وہ اکیلی کمرے میں بیٹھے اپنے سامنے ڈائری کھولے نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ان دنوں مریم نے ایک بار بھی اس کی خیریت کی کوئی خبر نہ لی وہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں جاتی تھی سلمہ اسے ناشتہ لانچ ڈینر سب کمرے میں لا کر دیتی تھی اسی کی ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ رائے سادہ فیملی آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتی ہیں شہر کی مشہور بٹیوشن اس کا میک اپ کرتی اسے بہترین اور مہنگہ ترین ڈیزائنر اس کے کپڑے ڈیزائن کرتا کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی مگر جب دل کی دنیا ہی ویران ہو گئی تھی تو دنیاوی رنگینگی کس کام کی اپڈن کی رسم ہوئی نہ جانے کس کس نے آ کر اسے اپڈن لگایا مگر اس کی آنکھیں تو جس انسان پر مرکوز تھی وہ خوشی اور خموشی سے سارے کاموں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا نہ جانے کیسے وہ اپنا دکھ کسی پر آشکار نہیں کر پا رہا تھا ایک دو بار وہ وفا کے سامنے آیا تو اس نے شکر کنا نظروں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ خود ایک زخمی مسکراہت اس کی طرف اچھالتا دوسرے کاموں میں مشکور ہو جاتا خموشی سے رسمیں ادا ہوئیں اور وہ وفا خان سے وفا رائے زیادہ بن کر روشن ویلہ آگئی اتنا بڑا گھر دے کر وہ حیران کم پریشان سیادہ ہو گئی مگر اسے زیادہ پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا کیونکہ لڑکیوں نے ڈریک اسے التمش کے کمرے تک پہنچا دیا تھا گلیکن وائٹ کلر کے ماربل سفید صوفا سیٹ صفائے دواریں اٹیچ پاتھروم چینجنگ روم گول جہازی سائز بیڈ پر بھی سفید بیڈ شیٹ سفید دبری سے پردے خوبصور ڈیکوریشن پیسیز سجا یہ کمرہ اس کے کمرے سے لاکھ کنا اچھا تھا سامنی دبار پر سجی التمش رائزادے کی سہر انگیز فوٹو فریم جس میں سے جھلکتی اس کی مکنہ تیسی آنکھوں میں سے کچھ پل کے لیے اسے اپنا دوبتا محسوس ہوا بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی تکن سے بدن چور تھا دل چاہا کچھ وقت کے لیے اس نرموں ملائم بیٹ پر لیٹھ کر ارام کر لے اپنے دل کی خواہش کو وہ شاید وہ واپس اسی حالت میں بیٹھ گئی شاید خاندان کی لڑکیاں دروازہ رکھائی پر اسے نیک وصول کر رہی تھی ان آوازوں سے یہ وہ یہی نتیجہ نکال پائی کچھ وقت بعد وہ بلیک شروعانی میں اپنی پوری وجہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا کچھ دیر کمرے کے درمیان میں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ نائٹ سوڑ لے کر باتھروم کی طرف بڑھا کچھ وقت تک پانی گنے کے واز آتی رہی چاند منٹوں بعد وہ پرسکون ہو کر کبر میں نچانے کیا تلاشنے لگا اس کی ان سب حرکتوں کا جائزہ وہ جالی دار گھنگڑ میں سے لے رہی تھی ہاتھ میں کوئی جولی باکس تھا میں وہ اس کی طرف بڑھا پورے بیٹھ پر بکھرے اس کے لہنگے کو ہٹا کر اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی کچھ پر یوں ہی خموشی کی نظر ہو گئے وہ ٹک ٹکی باندھیں مسلسل اسی کی طرف دیکھتے دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا خاموش فضاء میں دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جالی دار گھنگڑ اُلٹ دیا جھٹ کھرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے وہ شاید التمش رائز آدھا کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی جو کہ شاید ناممکن تھا اس کی اسی انداز پر وہ دلکشی سے مسکر آیا اس کی خوبصورتی پر تو وہ پہلے سی فیدہ ہو گیا تھا مگر آج وہ جس قدر حسین لگ رہے تھی یہ کوئی التمش شرائز آدھے سے پوچھتا اس کے دل پر بے وقت کتنی بجلیاں گری ہیں لمبی لمبی آنکھوں کو مسکارے و مسنوئی پلکوں نے قاتل نظریں بنا دیا تھا گلابی گالوں پر بکھری سرخی اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی تھی چھوٹی سی ناک میں نوز پن کسی کو بھی خائل کرنے کے لئے کافی تھی ان سب پنکھڑیوں جیسے لبوں پر سجی ڈارک مہرون لپسٹیک اس کا سبرز مانے لگے ہاتھ میں پکڑا وہی جولری باکس کھول کر اس کی طرح بڑھایا یہ آپ کی مو دکھائی کا توفہ ہے نجانی اس باکس میں کیا تھا اس نے بنا دے کے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اس نے اپنی مو دکھائی کے توفے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا یہ بات التمش کو کھٹ کی کیا ہوا آپ نے اس شادی سے خوش تو ہیں بینہ لگی لپٹی وہ سیدھا اس کی رویہ کی وجہ پوچھ بیٹھا کچھ پر خموشی کی نظر ہو گئے وہ صبرت حمل سے اس کی پوچھ بولنے کا انتظار کرتا رہا اکور سر جھکائے بیٹھی شاید اس کا ضبط ازمانے کا رادہ رکھتی تھی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں اس نے رشتے کی شروعات میں کسی کی ناراضگی سے نہیں کرنا چاہتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے کوئی کنفیوزن کوئی ناراضگی یا پھر کوئی بھی ایسی وجہ جو آپ کو پریشان کر رہی ہو وہ آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں اپنے گزے پر کنٹرول کر کے وہ نرمی سے گویا ہوا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں لفظ تھے یا پگلتا سیسا جو وفا نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا کیا مطلب آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس رشتے میں آپ کی رضا مندی نہیں تھی نہیں 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 میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ یکدم چیخی اتنے دنوں کا جو غوار دل میں دبا تھا وہ چانک پھٹ پڑا کچھ پل کے لئے اضمہ شرائز آدھا جیسا مضبوط انسان بھی حیرت سے گنگ رہ گیا میں کسی اور سے محبت شٹ اپ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ یکدم دھارا تم کسی سے پیار کرتی تھی تمہاری اس شادی میں رضا مندی نہیں تھی یا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ یہ سب تم نے تب بتانا تھا جب تم میری دسترس میں نہیں تھی اس وقت میرے نکامی میری گمرے میں کھڑے رہ کر تم اپنے نکام عشق کی داستان اگر مجھے سناوگی تو با خدا التمش رائز آدھا سے برا تم اس دنیا میں کسی کو نہ پاؤگی اس کا سخت لہجہ وفا کے پورے بدن پر سنسنی دھوڑا گیا مگر میں آپ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتے ہوں جب میں دوبارہ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی جب اس کے نازک سے وجود کو سختی سے اپنی گریفت میں لے کر وہ اس کے پھر پڑاتے لبو پر جھکا سختی سے اس کے لبو کو قید کیے اس کا انداز جہرانہ تھا وہ نازک سے جان بھلا اتنی شدت کہاں سے برداشت کر سکتی تھی سانس اکھڑنے لگا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب وہ نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے ہٹا بیٹ پر گرا اس کے موں دکھائی کا گفٹ سائی ٹیبل پر رکھ کر وفا کو کھیلت کر خود کے قریب کیا بڑے مصروف سے انداز میں پنوں کی مدد سے سیٹ کیا دوبارہ اس کی وجود سے الگ کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہیرسی گھنگ رہ گئی جب وہ آہستہ آہستہ اس کی ساری جولری نکال کر ایک طرف رکھنے لگا چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر نہ تھا آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں پلیس میرے ساتھ ایسا مت کریں اب صحیح مانوں میں اسے اپنی بیوہ کوفی کا احساس ہو رہا تھا دو بار وہ یہ سوال کر چکی تھی مگر التمش کے ماتے کے بال وقت با وقت بھرتے جا رہے تھے اسے پیٹ پر لٹا کر اس نے لائٹ آف کر دی نہیں نہیں لائٹ آف کر دی اس کے سارے ارادے وفا کی سمجھ میں آ گئے تھے تب ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوا کر بیٹ پر ہی تھوڑی دور جا بیٹھی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اندھیرہ کمرہ اور التمش کے خطرناک ارادے اس کا پورا وجود کب کبانے لگا پورے وجود سے جان اس وقت نکلی جب اس نے وفا کو پاؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گینچا میں اگر آپ سے نرمی برت رہا ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ میری شریک کے حجات ہیں خموشی اور اپنی رضا مندی کے ساتھ مجھے ہمارے اس رشتے کو مکمل کرنے دے سختی سے اپنی گریفت میں لیے وہ سنجید کی سے گھویا ہوا لیکن مجھے کچھ وقت وقت ہی تو نہیں دے سکتا میں آپ کو آپ کے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ کر آج میں یہ واضح کر دوں گا کہ آپ کا نام اساسات جذبات دکھ سکھ ہر چیز التمش رائع زیادہ سے جھڑ چکی ہے اب میں ہم دونوں میں کسی تیسرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا آج اس کے جانے سے اس کا گھر خالی ہو گیا تھا مریم خان نے ایک نظر خموش سونے سونے گھر پر ڈالی جو آج سے پہلے اتنا فیران نہ لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا شکستہ خردہ سے چھوٹے چھوٹے قدم وہ اس کمرے کی طرف بڑھانے لگی جہاں انہوں نے برسوں پہلے جانا چھوڑ دیا تھا ایک نظر دروازے پر لگے دالے پر ڈالے جہاں زنگ کے ساتھ ساتھ مکڑیوں نے بھی جالے بنا لیا تھے ہاتھوں سے ان جالوں کو صاف کر کے مطلوبہ چابی سے لوگ کھول کر وندر داخل ہوئی ہاتھ بڑھا کر ایک ساتھ سارے لائٹ آن کرتے ہی جیسے وہ آج سے کئی سال پیچھے چلی گئی کتنی خوبصور یادیں اس کمرے سے وبستہ تھی جب وہ سب ایک ساتھ مہستے مسکراتے ایک دوسرے اس کی غموں میں شریک ہوتے تھے دو آنسو تکلیف سے اس کی آنکھوں سے بہ گئے تو دوستو آگے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے جلدی سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا کیار رکھیں اللہ حافظ